بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سیڈنٹس کو آج ہمارا سیشن نائن این ٹین کمبائن سیشن ہے اور آج ہم سیشن کرنے لگیں اپنا اکاؤنٹ مینجمنٹ کے بارے میں شپمنٹس پلان کے بارے میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کیسے شپمنٹ پلان میں آنا ہوتا ہے انونٹری کو پرچیز کیسے کرنا ہوتا ہے اور اکاؤنٹ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ایمازون کا سیلر اکاؤنٹ اوپن کر لیں گے ایمازون کا سیلر اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد یہ ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پر ہم نے جو پر تین لائنز ہوتی ہیں یہ والی ہم نے یہاں پر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہے انونٹری کا ٹھیک ہے انونٹری میں جانے اور یہاں پر لکھا ہوگا ہمارے پاس شپمنٹس اب شپمنٹس میں کلک کر دیں ٹھیک ہے جتنی بھی شپمنٹس آپ نے پہلے بنائی ہوں گی وہ ساری شپمنٹس آپ کی یہاں پر دیکھیں شو ہو رہی ہے کہ یہ شپمنٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے لائے یہ ہے تین چار تقریباً پانچ شپمنٹس ہیں تین کلوز ہو چکی ہیں دو ہماری ٹرانز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس شپمنٹس ہی جو اس طرح سے ہمیں شو ہو رہی ہے اب شپمنٹس بنتی کیسے ہیں آپ کے پاس سمپل آپشن اوپر آتا ہے شپمنٹس کا سینڈ ٹو ایمازون آپ سینڈ ٹو ایمازون پہ کلک کر لیں اب شپمنٹس کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس سے گزرنا پڑتا ہے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جس میں آپ اپنی پروڈکٹس سیلیکٹ کرتے ہیں جن کو آپ نے ایمازون کے ویر ہاؤس میں سینڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کے شپمنٹس کا ایڈریس آتا ہے ایڈریس ڈالنے کے لیے ہم نے کیا کیا آپشنز دکھاتا ہے یہ ایڈریس اگر ہم اس پہ کلک کریں یہاں پر تو یہ آپ کو بھولتا ہے کہ اگر آپ نے پرانا ایڈریس آپ کا شپمنٹ کرتا ہے یہ اس طرح کا ایڈریس آپ نے ڈالنا ہوتا ہے جو نظر آپ کو آ رہا ہے ٹھیک ہے جس میں سٹیٹ نمبر آپ کا سٹیٹ پوسٹل کوڈ کنٹری سب کچھ آتا ہے ٹھیک ہے پرپ سینٹر کا ایڈریس ڈالنا ہوتا ہے نمبر ڈالنا ہوتا ہے اپنے جس بندے کو آپ بھیج رہی ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے ایڈ کونٹیک پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر جو چیزیں مانگ رہا ہے کنٹری آپ کی یو ایس ہے کنٹری یا یو ایس میں کام کب بندے کا فل نیم ڈال دیں جس کو آپ بھیج رہے ہیں پرپ گئے کو اس کا ایڈریس سٹیٹ کوڈ فون نمبر ڈال کے ایڈ کر دیں ٹھیک ہے ایک option یہ والا ہوتا ہے اور ایک یہ کہ آپ نے پہلے سے کوئی ڈالا ہوئے تو آپ کو وہ یہاں شو کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ اسی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو کنٹینیو کر دیں یہ آپ کا ایڈریسٹ جل گیا اس کے بعد second option کیا ہوتا ہے آپ کا یہ option آپ کا second والا جس میں آپ کی products دکھائی جا رہی ہیں جو ان سے product آپ نے list کی ہیں ان کو آپ نے بھیجنے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ نے products بھیجنی ہے فرض کریں یہ والی بھیجنی ہے تو اس پہ آپ ٹک کر لیں ہم نے یہ والی product بھیجنی ہے اور اس کے جو ہے prep required میں یہاں پر جا کے آپ یہاں click کریں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کیا ہوئے no prep required prep کے میں ریوت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یہ option select کر لیں تو یہ سارا اس کے چیزیں آ رہی ہیں یہ اس کے چھے unit per box کی dimension ڈال دینی ہے آپ نے اس کا weight ڈال دینے by seller کر کے اس کو save کر دینے آپ ٹھیک ہے تو یہ option آپ کا یہاں پر save ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ چیزیں آپ کی آ جائیں گی یہاں پر ٹھیک ہے quantity units جو بھی چیزیں آپ کی ہیں اس کی expiry جو بھی ہے وہ date آپ نے ڈال دینے expiry کم سے کم بھی آپ کی four months کے بعد کی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ پہلے کی ہو جائے اس طرح سے آپ product select کریں گے یہ جو جو آپ نے کرنی ہے اس کی units ڈالیں گے dimension ڈالیں گے اور okay کر دیں گے ٹھیک ہے اب پرس کریں یہ product ہے میرے پاس یہ والا product ہے golf work اس کی میں نے shipment کرنی ہے تو میں نے اس پر ٹک لگایا یہاں پر ٹھیک ہے اب prep and labeling details needed میں نے اس پر کلک کیا اب یہاں سے میں select کروں گا no prep needed صرف ہم نے بھیجنے direct no prep پر کلک کر دیں گے ہم یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہم save کر دیں گے ٹھیک ہے save کرنے کے بعد no prep needed کی ہے ہم نے اس کو یہاں سے template کا نام آپ save کر دیں اس کو تو یہ آپ کا دیکھیں save ہو جائے گا ڈیٹا یہ یہاں پر آگے دیکھیں save ہو گیا ٹھیک ہے no labeling required تو یہ سب کچھ آپ کا ہو چکا ہے اب units ڈالیں کتنے unit ہیں پرس کریں ہم نے بارہ unit purchase کی ہے تو میں نے بارہ پر کلک کر دیا ہے ٹھیک ہے بارہ پر کلک کرنے کے بعد ready to pack کریں گے ready to pack کریں گے اگلا step آ جائے گا confirm shipment کا جہاں آپ سے dimensions اچھی جائیں گی ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ready to pack کرتے ہیں فرض کریں ٹھیک ہے میں اس پر اگل کلک کروں ready to pack کے اوپر ٹھیک ہے پیک individual units ہو گیا یہ ہمارا جائے ہیں بارہ units ready to pack ہو چکے complete ہو چکے ہیں آپ پر ٹھیک ہے اب step one بھی pack individual units اپنے الگ الگ پیک کرنے ایک ساتھ پیک کرنے تو وہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ ایک ہی جب باکس میں بھیجنے تو آپ اس طرح بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اگل اس پر آپ کلک کرتے ہیں پیک individual units پہ آپ کلک کرتے ہیں یہاں پر تو یہاں آپ سے کیا پوچھتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے الگ الگ باکس پہ کرنا ہے یا ایک باکس میں کرنا ہے تو آپ کریں کہ everything will fit in one box آپ ون باکس پہ ڈالتی ہے سائٹ پروڈکس ایک ہی باکس بنا کے ہم نے بھیجنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایمازون کے ویر ہوتا ہے کہ ہمیں کم مارے expenses ہوں کنفرم کریں اب دیمنشن جو بھی آپ کے باکس جو آپ کے پرپ پہلے آپ کو بتائیں گے فرس کیس کی ڈیمنشن ہے فورٹی فائیو فورٹی فائیو اور فورٹی فائیو ٹھیک ہے یہ انچز میں آ رہی ہیں اور باکس کا ویٹ آپ ڈال دیں ٹین کیجی اتنا بنت ہے ٹین کیجی یہ آپ میں ڈال دیا ہے اس کے بعد کنفرم پیکج انفرمیشن کر دیں آپ کنفرم کر دیں اس یہاں سے کنفرم آپ نے کر دیا ٹھیک ہے اب یہ کیا کہہ رہا ہے اب ایک اس سے ایرر دے دیا آپ کو اب باکس کنٹینش انٹر سائی انٹر سائی انٹر بکسی ٹونٹی فائیو انچ سے اور اینی سائٹ اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے آپ تو اب ہم کیا کریں گے واپس اس کا سائز لیک کر لیں گے یہاں سے ٹونٹی فائیو کر دیں اس کو آپ اس کو آپ کر دیں ٹونٹی فائیو ٹی ایک اور ٹرائی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ سٹینڈر سائیز ہوتا ہے ہمارے پاس یہ والا باکس کا ویٹ آپ کر دیں بھئی ایٹ کے جی ہے ٹین کے جی جو بھی ہے وہ کر دیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ کا باکس بن چکا ہے یہ اوکے ہو گیا ہے کنفرم اینڈ کنٹینیو کر دیں اس کو آپ اب یہ نیکسٹ آپشن دکھائے گا سٹیپ نمبر ٹو جس کو بولتے ہیں ہم لوگ شپنگ اب یہ بول رہا ہے کہ کس ڈیٹ کو آپ نے مطلب بھیجنا ہے اب یہ سلوٹس دکھا رہا ہے آج ساتھ کو تو نہیں کل آپ بھیج سکتے ہیں پٹسوں آپ بھیج سکتے ہیں تو جو آپ کو یہ ڈیٹ دکھائی جا رہی ہے وہ آپ نے ڈیٹ یہاں پر کر دیں ٹھیک ہے ڈیٹ آپ سلیکٹ کرنے پرس کریں میں نے کل بھیجنا ہے پٹسوں یا ہم نے بھیجنے پٹسوں نائن مواز سلیکٹ کر لی امی ٹھیک ہے سمال پارسن ڈیوری بھی سلیکٹ کر لیں یہاں سے آپ اس کے بعد یہ بتا رہا ہے آپ کے بارہ یونٹ ہیں یو پی ایس ایمازون پارٹنر کرنا ہے آپ نے یا کوئی اور سیلیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ جو جس کے ذریعے بھیجتے ہیں تو وہ لوگ آپ سنٹر والوں سے پوچھیں گے کہ آپ کس کے ذریعے بھیج رہے ہیں ڈی ایچ ایل فیڈیکس جو بھی اس کا ہوگا وہ آپ سیلیک کر لیں فیڈیکس سے کر رہے ہیں یو پی ایس سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس سے بھی آپ کریں وہ اب یہاں سیلیکٹ کر لیں گے آپ اس سے کریں اس سے سیلیکٹ کر لیں گے تو جہاں سے بھی آپ بھیج رہے ہیں اس کو یہاں سیلیکٹ کر کے ایسیپٹ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ نے ایسیپٹ کر لیا وہ آپ پریپ والے سے ساری معلومات لیں گے اس کی باکسنگ کیا ہے اور اس کا ویٹ کتنا بنائے ہمارے پاس اور ڈیمینشنز کیا ہیں اور کون سی کولیوں کے ذریعہ آپ بھیج رہے ہیں ہمیں وہ بتائیں آپ کو بتا دیں گے اب کیا پوچھ رہے آپ سے یہ دیکھیں یہ آپ کا بن چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے shipment plan کا print لینا ہے آپ نے یہاں دیکھا ہے print تو آپ print پہ click کریں گے تو یہ document download کر لیں گے یہ آپ کا جو ہے ایک ثبوت آگیا ہے کہ آپ کے پاس میں اس کو اپن کر کے دکھاو دیتا ہوں کہ آپ کی shipment بن چکی shipment کا ثبوت آگیا آپ کی پاس اس کا ثبوت آگیا ہے shipment shipment کا ثبوت آگیا یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ بھئی آپ کی shipment یہاں سے یہاں جائے گی اور یہ اس کا tracking ڈی نمبر ہے یہ بتایا جا رہا ہے تو یہ آپ نے پکنا سیف کر لینے تاکہ آپ کے وہ ڈیٹا آپ کو ڈیٹا محفوظ ہو جائے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کر دیا اس کے بعد proceed کر دیں اب یہ کیا ہوتا ہے final step کیا ہوتا ہے آپ کے بعد tracking ڈی کہ آپ tracking ڈی ڈالیں گے tracking ڈی آپ کے بعد کہاں سے آتی یہ آپ اپنے پرپ والے سے پوچھتے ہیں کہ آپ جس کے دریعے بھیج رہے ہیں ہمیں اس کی tracking ڈی بتا دیں وہ آپ ڈی یہاں ڈالیں گے جو بھی سیف کر دیں گے ٹھیک ہے سیف کرنے کے بعد آپ کا یہ ہو جائے گا پرپ بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا تو آپ کے بعد last option جو آئے گا last option نے گولے گا اپنی date select کریں fulfillment center جہاں آپ نے بھیجنا ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ جو ہم پہلے بھی ہم بھیج چکے ہیں جہاں پر وہی آپ نے same address ڈالنا ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک shipment دکھا دیتا ہوں یہاں پر جیسے کہ یہ واقعی مائک مائک اپنا آف کر دیں کس کا مائک آنے ریزوانہ نور اچھا یہ اپنے shipment plan بنایا تھا اپنا تھنڈ مارچ کو یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اب یہ جو ایڈرس ڈالا ہوا ہے یہ ایمازون کے ڈالا ہوا ہے یہ واقعی ڈالا ہوا ہے ہم نے اس والے ڈالا ہوس پہ سامن بھیجا تھا کتنے یونٹ تھے ہمارے پر 40 یونٹ تھے اور ایک ہی پروڈکت ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارا prep کا ڈرس دکھاوا نظر آپ کو آ رہے ہیں یہ ہمارا ایمازون کے ڈرس کا ڈرس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو اگر ہم view کریں کہ ہم نے اس میں کیا 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 تھا تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ ہم نے اس میں کیا کیا سیٹنگ کی ہوئی تھی کیا کیا چیزیں تھی وہ ساری آپ کو یہاں پر شو ہو جائیں گا شپمنٹ پلان میں ہوتا ہے کہ ہمیں چار چیزیں بتا رہا ہوں ایک prep center کا ڈرس جہاں سے آپ بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو بتا ہے اس کے بعد اس کے بعد کتنے یونٹس بھیج رہے ہیں ایک وہ چیز dimension weight کیا اس کا date slack کرنی ہوتی ہے لیبلز پرنٹ کرنے ہوتے ہیں آگے بھیجیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے سارے step یہ پیدا step کیا تھا یہ دیکھیں step ہم نے view کیا تو پہلے step میں اس نے کیا کیا ہوئے دیکھیں یہ اس نے address ڈالا ہوئے آپ کے سامنے product select کیا ہوئے ٹھیک ہے units ہیں یہ بتا ہے no prep required چارل ایک box سے چارلیس یوٹیے select کیا ہوئے ٹھیک ہے expiry ڈالی ہوئی ہے اس کے بعد second step میں confirm shipment میں کیا کیا ہوئے view پر کلک کر رہے ہیں ہم دکھاتا ہوں اب اس میں کیا کیا ہوئے اس نے shipment plan پورا بنایا ہوئے اس کے اندر اس کی جو ہے weight ڈالا ہوئے تمام چیزیں مینچن کی ہوئی ہیں اور ups یہ select کیا ہوئے آپ نے ٹھیک ہے یہ چیز select کی ہوئے یہ آپ کا سب کچھ آ رہے ہیں step number three box label print جو آپ کے box label ہوتی ہے اس کا print لیا ہوئے مطلب labels کا print لینا labels کا print کیا ہوتا ہے میں آپ کو بھی تھوڑی دیکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تیسرا step یہ اس نے کیا ہوئے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے آپ نے یہ چوتھا step کے tracking details آپ اس نے details ڈالی ہوئے tracking details ٹھیک ہے یہ tracking ID میں نے بتایا تھا کہ آپ کو provide کرتے ہیں وہ آپ نے ڈال کے confirm کرنی ہوتی ہے یہ آپ کی dimension ڈالی ہوئی ہے تو یہ چار step اس نے کیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہی چار step آپ نے کرنے ہیں ایک inventory send کرنے والا product کا نام shipping جو چیزیں ہیں آپ کی labeling ہوگی weight ہو گیا print کرنا یہ سب کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بہتی shipment plan یہ صرف آپ کے پاس information ہونی چاہیے prep کا address prep کا number کیا ہے کس بندے کو بھیج رہے ہیں جس amazon کے warehouse بھیجنا ہے اس کا address آپ نے نکالنا ہے اپنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنے پر جو box آپ کا بنے گا اس کا weight کتنے prep سے پوچھنے dimensions کتنی ہیں کتنے units بھیج رہے ہیں آپ ٹھیک ہے tracking ID کیا ہے اس کی labels print کرنے سا رکھا ٹھیک ہے اب label جو print ہوتے ہیں نمائے والا label جو print ہوتے ہیں اب وہ کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں printing label کیسے ہوتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے printing label ہم لوگ جو کرتے ہیں آسان طریقہ یہ ہوتا ہے ہم لوگ جیسے ہم جاتے ہیں inventory بھی manage inventory بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں ہمارے پاس یہ product ہے جو ہم نے sell کیا یہ بڑا product ٹھیک ہے ہم edit پہ click کریں گے یہاں پر کونے پر product کے سامنے تو یہاں لکھا print item label یہ لکھا وارہ اس پر click کریں گے تو پہلے آپ نے label print کر لیں گے پہلے آپ نے shipment plan سے پہلے تاکہ easy ہوئی ہے اب یہ پوچھا ہے کتنے unit ہے آپ کے پاس ہم بولیں کہ ہمارے پاس ٹونٹی unit پاس کریں ٹونٹی لکھا میں نے یہاں پر اور اس کا size select کر لیا آپ نے 30 up label یہ select کر لیا ہے ٹونٹی سیون کوئی بھی ایک size select کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اے فور کر لیں آپ اے فور بھی ٹھیک ہے یہ والا بھی ہوکے یہ select کر لیں print item label پہ click کر لیں اوکے کریں اب یہ اس کے label print ہوگی label کا مطلب جس میں product کا ایسن یا کوئی دکھا ہے تو ہوں یہ دیکھیں اب یہ 20 print ہوگی اس پہ کیا آ رہا ہے ہمارے پاس یہ سب چیزیں دیکھیں ہمارے پر آ رہی ہیں product کا نام آ رہا ہے اس کا ایسن آ رہا ہے سب چیزیں کوڈ آ رہا ہے اس طرح سے مارے پہ چیزیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ label جو ہوتے ہیں ہم prep پہلے کو بھیجتے ہیں یہ پی ڈیا فائل وہ print نکالتا ہے اس کو cut کرتا ہے ہر product کے اوپر آپ کی ہر product کے اوپر ہر product کے item کے اوپر اس پہ label لگاتا ہے تو صحیح ظاہر ہوتا ہے کہ یہ product اس label کا اس کا یہ barcode ہے تو amazon بولتا ہے labeling muster آپ کے پاس boxing اور labeling labeling بھی prep والے کرتے ہیں اور box میں ڈالتے ہیں بھی prep والے ٹھیک انس کا سارا کام یہ ہمارے پاس ضروری ہوتا ہے جو آپ کو میں نے یہاں پر دکھا دیا گیا ٹھیک ہے اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جب labels بھی دیں گے اس کو تو وہ آپ کو box کے dimension بتا دے گا جب shipment plan ملائیں گے تو یہ مطلب میل جل کے کام کر رہا ہوتا ہے سارا کہ آپ نے خود سارا کام نہیں کرنا prep پہلے سے پوچھ کے prep کا address dimensions کیا ہے اس کی box کی weight کیا ہے وہ سب کچھ بتائے گا آپ کو اس حساب سے prep پہلے جو charges لے رہا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ پر unit کے لیتا ہے zero point five zero point two zero point six product کے ساتھ سے سارا کچھ لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم نے اس طرح سے cover up کرنی ہے item labels اور shipment plan ہوگی ہے نیکس کیا ہے نیکس چیز ہم تو ہی دیکھ لیتے ہیں ایک اور چیز کو نیکس چیز ہم نے کیا کرنی ہے یہاں پر ہم نے click کرنے ٹھیک ہے اب inventory management ہم نے کر لی inventory کیا ہوتی اس کو کیسے کرتے ہیں shipment plan ہی ہم نے کر لی ٹھیک ہے اب نیکس جو آپ کا بہتر option ہے آپ کے پاس وہ ہے آپ کے پاس ہوتا ہے reports کے بارے اب reports کیا ہے reports میں کیا چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں آپ نے آپ کی payments کیسے آتی ہیں payments کے بعد اُتھر ہو یہ سارا account management کا topic ہمارا یہ seller account کو manage کیسے کرنا ہے ہمارے پاس جو main tabs ہیں ایک catalog کا ہے ایک inventory کا ہے یہ دو main tab ہیں ایک order کا ہے تیر ایک report کا ہے چار ایک performance یہ پانچ tab آپ کے کام کی باقی کوئی چیز آپ کے کام کی ایف بی اے کے اندر ہے اب ایف بی اے پڑھنے پڑھنے چاہے وہ آر بیٹراج ہو چاہے وہ حلسے ہو ٹھیک ہے ہم نے inventory کے اندر پڑا inventory management پڑھا اس کے علاوہ shipment یہ دونے important آپ کے بعد catalog میں پڑھا add product اور applications کے بارے ہیں یہ دونے important آپ کے پاس order میں پڑھیں گے manage order یہ important آپ کے پاس manage order ٹھیک ہے اس کے بعد ہم reports کی بات کریں تو reports میں ہمارے پاس ایک payments کب کب آتی ہیں آپ کی یہ important آپ کے پاس payments کے بارے میں اور ایک چیز اور ہے اس میں business reports کے بارے ٹھیک ہو گیا ہم کیا کریں گے ہم پہلے reports میں جائیں گے آپ کے لئے کریں گے payments کے اوپرے اب یہ payment آپ کو دکھاتا آپ کی payment کب کب آپ کے account پہ آنے والی اب یہ ناو لکھا ہے کہ end پہ کتنی payment آپ کو ملنے والی بتا رہا ہے کہ آپ کی ایمازون والے ایٹھ ہنٹریٹھ فورٹین ڈالر آپ کو pay کریں گے ٹھیک ہے اور recent payment آپ کو ابھی آئی ہے جو کہ تین مارچ چار مارچ کو آئی ہے اتنے پیسے آپ کو مل چکے ابھی تک یہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگلی payment بتا رہا ہے کہ آپ کی اٹھارہ مارچ کو کب آ رہی ہے ایٹین مارچ کو آپ کی payment آنی ہے ایمازون کی جو کہ ہے ایٹ ہنٹریٹھ پیمنٹ بتائیے اس طریقے پیمنٹ آپ کی آ رہی ہے یہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اپنی payment کو چیک کرتے ہیں کب آنے والی یہ کتنے میرے بیانس پڑا ہوا ہے یہ چیک چیک کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ payments کے لیے use کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم transaction پہ click کریں transactions یہ بتا رہا ہے آپ کو بھئی کب کب آپ کو payment آئی ہے کب کب گئی کتنے پیسے پڑے ہیں ہر ڈیٹ کے دیکھیں ہیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے کتنی payment آپ کی لگی ہے جو product آپ نے بیچا ہے اس کے کتنے پیسے ملیں ہیں کتنے سب کچھ یہاں پر transaction کے طور پر آ رہا ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں چیک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں آپ selective date date سے date تک دیکھنا چاہ رہے ہیں پرس کریں آپ نے کہا میں last فروری سے چیک کرنا ہے پرسٹ فروری سے لے کر میں نے 28 یہ اب تک کا میں نے چیک کرنا ہے کہ اب تک میری جو ہے کیا update ہے میری کتنی sales ہوئی ہے کتنی payments آئی ہیں تو آپ یہاں سے check کر سکتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ آپ کے account میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ٹھیک ہے اس کی previous statement میں اتنے پڑے ہوئے تھے یہ بتا رہا ہے اس کا آپ کا ایک refund ہوا ہے ایک order ہوا آپ کا جس میں 20 payment آپ کو آئی ہے یہ سارے order payments دیکھیں رکھی ہوئے سارے pay number two پہ جائیں گے جو آپ کا order جتنی بھی آپ کا order ہے اس کی ساری payments یہ کونے والے کولم میں last والے کولم میں آپ کو show ہو رہی ہوتی یہاں سے آپ اپنے orders کو payments کو چیک کر سکتے ہیں کس product 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 کا نام بھی آ رہا ہے اس کی price دیکھیں آپ اصل price یہ ہے اس پہ آپ بیج رہی ہیں forty six point جو دکھاتا ہوں آپ کو آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہوگا کہ ہمیں profit آپ کی طرح کیسے رکھا لگتا ہے یہ product ہے last والے آپ اس کا order آیا پتچیس فیوری کا order payment ہوئی یہ product ہے اس کی price تھی اتنی ٹھیک ہے ایمازون کی فیسس کٹی ایف وی اے ریفل فیس جو بھی چیزیں ہوتی وہ ساری اتنی کٹی ٹین پوائنٹ نائن اتنا آپ کو پیسے آئی یہ والے پیس ٹھیک ہے اب اس میں سے cost price نگال لیں اس تین تیویس کا پڑھا ہے اور پچیس کا پڑھا ہے چھمٹیس کا پڑھا ہے دس طولار فیر بھی آپ کو آگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوائٹی سکس کا ہم نے source ہوا دس ٹھیک ہی سکس دس طولار بچتا ہے دس ہمارا کیا کلائے گا profit کلائے گا ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ہم products کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک اور product ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سارے ایمٹس آ رہی ہیں اب ہم پیئی نمبر تری پہ چیک کر لیتے ہیں جو جو ہمیں آوڈرز آئے ہیں جن پروڈکٹ کیا آئے ہیں فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک پروڈکٹر لاسٹ والا اس کی پیمنٹ آئی ہے اس کی پرائز تھی سیلنگ پرائز ٹوٹی نائن یہ ایمازون کی فیس کڑ گی مائنس میں ٹھیک ہے نائیٹین پر گیا اب فرض کریں یہ ہمیں سورس ہوا ہے ٹویلف کا ہوا ہے فیفٹین کا ہوا ہے تو ہمیں چار ڈالر ایسے ہم لوگ پروفٹ کیلکولیشن اپنی ڈیٹ وائز اپنی منت وائز چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہوتا ہے ٹرانزیکشن یہ سب چیزیں آپ نے دیکھنے اس کے بعد سٹیٹمنٹس ہے سٹیٹمنٹس آپ اپنی دیکھ سکتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو میری کیا پیمنٹس ہوئی ہیں سب کچھ آپ کو چیک کر سکتے ہیں اپنے ایک آنڈ میں ہر چیز ایمازون نے اوپن رکھی ہوئی ہے کوئی چیز چھپی اور ڈکی بھی نہیں ہے پھلال اب یہ کام نہیں کر رہا سکش چھوڑ دیں کبھی کبھی یہ کام نہیں کرتا اپشن تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں ایک اور یہ تو ہو گیا ہمارا کیا ہو گیا ہمارا پیمنٹس ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں سیلز کی بات ریپورٹس میں جائیں گے یہاں لکھا ہے پیمنٹس پیمنٹس کے بعد آ رہا ہے بزنس ریپورٹس یہاں کلک کریں گے یہ اپشن ہمارے کام کہیں اب بزنس ریپورٹس میں کیا ہوتا ہے یہ سیلز چینی کا ڈیشبورٹ آ رہی ہے اب ہم نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ ہماری منت کی سیلز کتنی آئی ہیں وکنی سیلز کتنی آئی ہیں سال کی سیلز کتنی آئی ہیں ہم یہ آئیڈیا تو ہو کہ ہم پورے سال میں کیا بیٹ رہی ہیں کتنے ہمیں انکم بن رہی ہیں ہماری ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے یہاں پر یہاں ڈیٹ پہ کلک کریں گے کسٹم میں جائیں گے اب کسٹم میں ڈیٹ سلیک کرنے ہیں ہم ہم نے سیلیک کرنا ہے ہمیں ساتھ منت یا جنوری کوارٹر ون کی کوارٹر ون سٹارٹ ہوا یہاں سے آپ کا جنوری فس جنوری سے اور آج جو بھی ڈیٹ ہماری آ رہی ہے اس کے حساب سے ہم چیک کریں ساتھ مارچ تک ابھی تک ہمیں کتنی سیلز آ چکی ہے یا آپ اس میں دو منت کی چیک کر لیں کہ اٹھائیس فروری تک ہمیں کتنی سیلز آ چکی ہیں ان ٹوئنٹی دو منس میں کتنی سیلز آئی ہم اس کو سیلیک کر لیں اچھا جی بہت ایمازون اینڈ سیلر سیلیک کر لیں اپلائی کر لیں اس کو اب یہ آپ کو دکھایا گا کہ آپ کی جو سیلز آئی ہیں دو منت میں وہ آئی ہیں اتنے آرڈر آئے ہیں آپ کو سکسٹی تری آرڈر آئے ہیں سیونٹی یونٹ آپ کے سیل ہوئے ہیں اور آپ کی سیلز جو آئی ہیں یہ ٹو ٹو سیونٹ ٹو ہنڈر ایٹ سیونٹی ایٹ ہم لوگ پاکستانی ہیں ہم پاکستان مگواتے ہیں تو ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے یہ آپ کے سامنے دیکھیں ڈالر کا ریٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے کتنا آ رہا ہے ٹو سیونٹی ٹو اور ہماری جو سیلز ہوئی ہیں ٹو ٹو سیونٹ ایٹ ہوئی ہیں سمتنگ جو کم از کم ہمیں جو پی آؤٹ آیا بھی تھو جنہوں پہلے تو ہمیں چھے لاک اکیس ہزار سکس لاک ٹوئنٹی ون تھاؤزنڈ کی ہم نے سیلز کی ہیں ودن ٹو بند یہ سیلز ہوئی ہے پروفٹ نہیں ہے اگر اس کھا ہم ٹھارٹی پرسنٹ بھی نکالتے ہیں اگر ہم اسکا ٹھارٹی پرسنٹ بھی اس سیلز کا پروفٹ آ رہا ہے یا ٹھارٹی فائی پرسنٹ بھی آروئی آ رہا ہے ہمیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا میں کیا بات کر رہا ہوں آپ نورمل سی بات کی جاری ہے آپ سے ٹھیک ہے جو بھی آپ نے اپنا نکالنا ہے پروفٹ ماجن نکالنا ہے جو بھی آپ نے چیز کرنی ہے تو آپ کلکولیٹر پہ جائیں اور جو بھی آپ کی رقم ہے آپ اس کا 30% نکالیں کتنا بنتے ہیں چیک کرنے ہیں ہم صرف رفلی چیک کر رہے ہیں 6,21,000 ٹھیک ہے 207 میں کر لیتا ہوں یہ میں لکھا میں نے کیا کیا ملٹیپلائے بائے 30 کرنے 45 کر دیں آپ جو آپ کو لگتے ہیں ٹیوائیڈ بائے ہنڈریٹ تو یہ بنتا ہے 1,86 مطلب 6,21,000 پہ 1,86,000 مینیموم مینیموم پروفٹ آپ کو آیا ہے اس کے اندر سے ٹھیک ہے باقی آپ کی جو بچگی رقم 3,4,000 وہ آپ کی انویسمنٹ ہے 3,4,000,000 انویس کیا آپ نے اور 6,000,000 کچھ کم آلی مطلب 4,000,000 آپ نے انویس کیا اور 6,000,000 کیا آپ نے سیز لے لی جو 2,000,000 آپ کا پروفٹ ہو گیا اور 4,000,000 جو ہے آپ کی سیز ہوگی ٹھیک ہمارے ہیں میری بات دو لاکھ ڈیریکٹ آپ کی جیب میں آگیا ڈیریکٹ آپ کی جیب میں آگیا رہا ہوں اب میں ایک اور کرتیز کرتا ہوں اب چھے اب 35% ہم نکالتے ہیں اسی کا ہم نے 30% نکالا آپ 35% بھی نکالتے ہیں کہ وہ کتنا بنتے ہیں پروفٹ مارجن کتنا ہمیں آیا ہے دو لاکھ سے اوپر بن گیا یہ ٹھیک ہے دو لاکھ سیونٹی ٹھونٹن مطلب 6,21,000 دو لاکھ کا اس کا فرق آپ کو آ جاتے ہیں کم اس کا دو لاکھ کا پروفٹ آپ کو آ رہا ہے میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب چار لاکھ کی انویسمنٹ کرتے ہیں اگر آپ کو چھے لاکھ واپس آتا ہے اس کا مطلب کہ چار لاکھ آپ کی کاؤسٹ ہے دو لاکھ آپ کا پروفٹ ہے اب دو لاکھ کی آپ اور انویسمنٹ کر کے مطلب دو مہینے میں آپ نے دو لاکھ رفع کم آ لیے ہیں آپ اگر دو مہینے میں دو لاکھ کا پروفٹ مارتے ہیں پر مند پر لاکھ پروفٹ مار رہے ہیں وہ بھی کم کام دو تین پرڈکس یہ پوری میں نے دکھا رہا ہوں صرف ہم نے دو تین پرڈکس پہ کام کی ہے اس اکاؤنٹ پر اور یہ آپ کے سامنے ریزنٹ آگے لائیب اکاؤنٹ آپ کو دکھا دیا میں نے ہم اس کو ریفریش بھی کر لیتے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ سر ایسی دکھا رہے ہیں کہ ایسی ہے ہم ریفریش کر کے آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے کوئی جو سچ ہے وہ دکھائے جا رہا ہے کسٹم بھی جائیں گے ڈیٹ سیلاک کر لیں آپ فسٹ مارچ فسٹ جنوری سے اٹھائیس فیوری تک ٹھیک ہے دو منت کی ہم سے بات کریں گے سب دو منت لاسٹ ابھی جو مارچ ابھی شروع ہوئے ہمارا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے دیکھیں آگے سمجھ آگی بات تو یہ چیز ہوتی ہے جو آپ نے خود بھی کرنی ہے اب تب پروڈکس سے کام سٹارٹ کریں زیادہ پروڈکٹ مت کریں آپ دو تین پروڈکٹ سے کام سٹارٹ کریں ایک دو لاکھ تین لاکھ سے سٹارٹ کریں اگر آپ چار لاکھ تین لاکھ کے انویسمنٹ بھی کرتے ہیں آن لیک آر بیٹراج میں تو آپ ارام سے چھے لاکھ مار سکتے ہیں ٹھیک ہے صرف ستر یونٹ بیشنے میں ہم نے اتنا پروفٹ کم آیا ہے تو آپ کیوں کیوں آیا ہے کیونکہ ہمارے پروڈکٹ جو تھی سارے بڑے سے چالیس ٹولر تیس ٹولر پچاس ٹولر سان ٹولر پائسز ہم نے پچیس تیس سے اوپر رکھی ہوئی تھی مطلب لو پرائس پروڈکٹ نہیں بیشنے آپ نے مینیموم ٹھارٹی پرائس سے لے کر سیونٹی پرائس کے لگانے آپ سیل کریں آپ اچھا پروفٹ آئے گا ٹھیک ہو گیا بات سمجھ آگیا آپ کو کہ اس طرح سے ہم نے اس کو مینج کرنا ہوتا ہے اس ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا ریپورٹس کا پینل بھی ختم ہو گیا ریپورٹس کا بھی ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں آرڈر منیجمنٹ کی آرڈر منیجمنٹ کیا ہوتا ہے آپ آرڈر کے ٹیپ میں جائیں گی مینی آرڈر میں جائیں گی ٹھیک ہے اب میں توہر زوم کم کروں کو آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہمیں کتنے آرڈرز آئے ہیں ہم آرڈرز چیک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جیسے یہاں لکھا ہے لاسٹ منت میں ڈیٹ رینج آپ نے سیلیک کرنی ہے ٹھیک ہے لاسٹ ٹھاٹی ڈیز کی لاسٹ ٹھاٹی ڈیز میں کتنے آرڈرز آپ کو ایف بی اے کے آئے ہیں کوئنا ایف بی اے پہ کام کر دیکھیں فٹی فائس دیکھیں آرڈرز آئیں کتنے آڈرز آئے ہیں لاسٹ منت میں فب کے منت میں ہمیں فٹی فائن اور پرائز کیا تھی ہمارے پرڈکٹ کی آپ کو دیکھ لیں پرائیز اس کی کیا تھی ہمارے پاس یہ ایک سنگل پرڈکٹ کی ہم دیکھتے ہیں آپ سنگل پرڈکٹ ٹوئنٹی نائن کام سیل کر رہے تھے یہ والا پرڈکٹ تھا ہمارا سنگل پرڈکٹ ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا پرڈکٹ ہے وہ ہمیں ٹو ٹو پیک کر کے ہم نے بیچے ہیں یا پیک آف فور بیچا ہے ہم نے جو بھی کر کے بیچے ہیں سکسٹی وان سکسٹی فائیو یہ آپ کے سامنے دیکھیں ہمارے ہیں ٹھیک ہے تو ایک پرڈکٹ کو ہم بار بار نہیں سیل کرتے ہم نے ایک بار سیل کرتے ہیں ہم پرڈکٹ چینج کرتے ہیں آپ نے ایک پرڈکٹ پہ کام کیا اچھا کام ہوا اب آپ پرڈکٹ کو چینج کریں گے پرڈکٹ کوئی اور لگائیں گے یہ نہیں کہ اسی پرڈکٹ کو آپ نکالتے رہیں بار بار اب یہ پرڈکٹ ہم نے بہت بیچا چالیس تیس یونٹ بیچیں اب ہم نے کیا کیا پرڈکٹ چینج کیا مطلب کہ منتھلی اور ڈیلی بیس پہ آپ نے پرڈکٹ کو چینج کر دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ اب ایک سیکنڈ پرڈکٹ ہے ہمارے پاس اس طرح کر کے یہ سیکنڈ پرڈکٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈ پرڈکٹ ہے اس میں اس طرح سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے سامنے آپ کو پرڈکٹ دکھائے جا رہا ہے اس میں آرڈرز آ رہے ہیں کس کس ڈیٹ ٹو ویکس پہلے آئے ہیں تو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیسے ہم لوگ پروپر کام کریں دیکھیں ایمازون پہ کام کرنا ہے تو آپ کو ایک انویسمنٹ ہونی چاہیے ایک گولڈن پروڈکٹ ہونا چاہیے اور پی آؤٹ کے لیے آپ کی باقی کارڈ وائز کا کارڈ پیجر کا کارڈ ہونا چاہیے تو پھر آپ پروپر جو ہے اس کے اندر ایمازون کے اندر کام کر سکتے ہیں پروڈکٹس بہت ساری ہیں آپ ہنٹنگ کریں اگر آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ پروپر ورکنگ کریں پروپر ورکنگ جب کریں گے تو ریزلٹ آپ کو بہتر نظر آئے گا یہ ہوگی ہمارے آرڈر منیجمنٹ آپ کو آرڈنس بھی دکھا دیئے کہ آرڈر کتنے کتنے آ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو پتہ لگیا یہ ہمارا ٹوٹل کام اور کام ہی ہے ہمارا سارا انہیں بتا دیئے ایک کٹالوگ لسٹنگ والا کام سکھایا تھا انیونٹری منیجمنٹ سکھا دیئے آپ کو اب اس میں ایک آپشن اور ہوتا ہے جو ہوتا ہے ایف بی انیونٹری کا ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں جو ہماری پروڈکٹس ہیں جو ایف بی ایف بی ایمیزون ویرہوس گئی ہیں کہ وہ کون کون سی پروڈکٹس ہیں اور کس طرح کی پروڈکٹس ہیں کتنی کتنی وہ سیل ہوئی ہیں یہ دکھائے دیکھیں ہم اب یہ ایک پروڈکٹ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں ہاں پر ٹو ایٹی تھری اس کی سیل آئی ہے اور چھے یونٹ ہم نے سیل کی ڈیٹیل دیکھیں اس کی کہ لاس اتنے جن میں اتنی سیل اس کی آئی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک پروڈکٹ ہماری یہ والی ہے اب اس کی سیل دیکھیں یہ فائیف نائنٹی ونس نے سیل ماری ہے سکسٹین یونٹ سیل ماری ہے ٹھیک ہو گیا اس میں اچھا پروڈکٹ اس پروڈکٹ میں بہت پروفٹ آیا ہے اب یہ پروڈکٹ نیلیسٹ کر سکتے گئے اس کو ہم سیل نہیں کر رہے یہ نہیں کہ ایک پروڈکٹ ہم ساری عمر کبھی نہیں بیچتے ایک بار بیچا اگلی بار چین کر دیں اس کو ٹھیک ہے اب یہ پروڈکٹ میں نے کیوں بتا کیا اس میں ہم نے بڑے آرڈرز کی ہے اس میں پروفٹ اچھا آیا ہے ڈبل پروفٹ ہمیں آیا ہے اگر فائیف نائنٹی ون کی سیلز کی ہیں ہم نے تو اس میں آدھا ہمارا پروفٹ ہے مطلب چھے سو میں تین سو دولار ہمارا پروفٹ بن گیا ہے ایک ایک یونٹ میں ہمیں آرام سے فیفٹین فیفٹین ڈبل پروفٹ آیا اس کے اندر میں اس کے علاوہ ایک یہ پروڈکٹ ہے ایک یہ ہے یہ ڈیپسرنٹ ایک یہ پروڈکٹ ہے جو ہم نے سب سے زیادہ سیل کی ہے وہ پروڈکٹ ہے ہمارے یہ والے جس کی فورٹین ہنڈرڈ ڈالرز سیز آئی ٹھیک ہے اب اس کی آپ چیک کر لیں اس کی اتنی سیز دیکھیں آ چکی ہمارے پاس ایمازون پر کتنی کی ہے اب کیا یہ چل رہا ہے آپ کا مجھے نہیں پتا مگر پہلے جب اس کو بیچا ہے تو آپ کے سامنے دیکھیں یہ والی پروڈکٹ ہے یہ آپ کو میں نے پروڈکٹ اوپن کر کے دکھا دی یہ ہم نے بیچی ہے آن لین آرمیٹرار کی پروڈکٹ ہے اس کو آپ سورس کر سکتے ہیں ایزیلی اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ منیج کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے ایزی یہ دیکھیں اب یہ پہلے پرائز پورٹی نائن تھی پورٹی سیون کم ہوگی پرائز اس کی اب اس میں سیلرز بھی زیادہ پہلے سیلرز کم تھے تھانٹی تھے اب اس کے سیلرز بھی زیادہ آگئے ہیں زیادہ سیمان اس کو سارے آرمیٹرار کی بیٹھ رہی کیوں بیٹھ رہے ہیں کیونکہ اس پر پروفٹ کم از کم سات آرڈ ڈالر کا پروفٹ اس میں آرام سے آرہے ہیں سات دولر آرڈ اس کی سورسنگ بھی ایزی ہو رہی ہے تو اس میں آرام سے لوگ بیٹھ رہے ہیں اور یہ بیوٹی کا پروڈکٹ ہے جس کو آپ بھی ایزیلی سلچ کریں اس کا برینڈ دیکھ لیں اس برینڈ کی پروڈکٹس کو آپ اور نکال سکتے ہیں اس میں سیلرز بھی ہے ٹھیک ہے آپ اس کی سیلرز بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا بی ایس آر کتنا آرہے ہیں کیا چل رہے ہیں بی ایس آر ویٹ کتنا ہے ہے ٹھیک ہے ریٹنگ ریو کیا ہے تو یہ اس کا دیکھیں بی ایس آر بھی اس کا اچھا ہے دیکھیں آپ کے سامنے سیون ٹھوزنڈ بی ایس آر آ رہے ہیں ریٹنگ ریوی بھی اچھی اس کا ویٹ بھی کم ہے تو یہ ایک پروڈکٹ کا گولڈن جس کے ہم نے فورٹی ایٹ یونٹ سیل کی ہے ہم نے کھٹے لیے تھے اور اس کو ہم نے سیل آؤٹ کیا جس سے ہمیں پروفٹ اچھا آیا ہے کم سے کم ہمیں فورٹین ہنڈریڈ ڈالر کے اوپر سکس ہنڈریڈ ڈالر کا پروفٹ آرام سے ہم اس کے اندر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہماری یہ اصل پروڈکٹ ہی وہ کیے والی تھی میں نے بتایا یہ دوسری یہ جو بیچی زیادہ ہی تیسری یہ چھوٹی سی تھی ہمارے پاس یہ تھے ہمارے پاس کم یونٹ یہ ختم ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے پروپر کام کرنا ہے پروپر ورکنگ کرنی جس سے آپ کو پتہ لگے کہ ورکنگ کیا ہوتی ہے ورکنگ جب تک نہیں کریں گے آپ بیٹھے رہیں گے آپ کی پروڈکٹ میں جان ہی نہیں ہوگی آپ کیسے بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر پروڈکٹ کو ساری مرنی بیچنا آپ نے ایک پروڈکٹ آپ نے ہنڈ کیا اس کی جو ویلیو ہے وہ ایک دو مہینے تک چلتی ہے اس کے بعد میں سیلرز آ جاتے ہیں امازون آ جاتا ہے جو خراب ہو جاتی پروڈکٹ کا بائی ورکس پھیلی آتا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ جتنا بھی آپ کام کریں اس کو پروپر کریں پروپر مطلب ریسرچ کے ساتھ کام کریں اب یہ دیکھیں یہ ہم نے کچھ برینڈز کے اپروول لیے تھے جیسے ہم نے ایک بینڈ کا مطلب سوفٹ اپروول جیسے مل گیا ہمیں آرام سے ایک یہ والا برینڈ ہے اس طرح کے بہت سے ہمارے پاس جو ہے ایک جیون کا برینڈ ہے تو کافی ٹرائیاں ہماری ہیں اس پر تک ہم نے اتنی ہم نے لسٹنگ کا نہیں کوشش کی ہے کچھ کے اپروول ملے ہیں کچھ کی اپروول نہیں ملے کچھ کی اپرو ہو گئے اب اپروف پر دیکھ لیتے ہیں اپرووب ٹیک ہی چیک کرتے ہیں کتنے ہمیں اپروو ہوئی اگر ہم اپروف پہ جائے تو ہمارے پاس یہ ساری اپروو ہوئے جو پانچ پیجس پر چالیس پچاس ہیں ان تمام برینڈز کی ہم پرڈکس کو ری سل کر سکتے ہیں پیج نمبر ون پہ آپ دیکھ لیں پیج نمبر ٹو پہ دیکھ لیں جس میں بہت سارے ایسے برینڈ ہیں جن کو ہم لوگ ری سیل اس سارے ہمیں ان کے اپروف ملے ہوئے ہیں ان سب کی پروڈکس کو ہم لوگ لسٹ آوٹ لسٹ کر سکتی ہیں سمجھداری بات تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اکاؤنٹ منیجمنٹ جو آپ سے بتائی تھا شپمنٹ پلان ہوگیا آپ کا انونٹری منیجمنٹ ہوگی آرڈر پروسیسنگ ہوگیا آپ کا ریپورٹس ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کا کلائنٹ آپ کو اگر چائل اکسس اکاؤنٹ کی اکسس دیتا ہے تو آپ کا کام کیا ہے آپ کا کام کیا آپ نے اکاؤنٹ منیجمنٹ جتنی مہینے میں سیلز آئی ہیں آپ آرڈر والے ٹائم میں جائیں کس کس پروڈکٹ کی آئی ہیں کتنے کا بکا ہے کتنا پروفٹ آئے پوری کالکولیشن جیسے ہم لوگ بولتے ہیں شیٹ آپ نے خود سے بنا کے ان کو دینی ہوتی ہے یہ یہ آرڈرز آئیں ہمارے یہ پروڈکٹس ہیں اس طرح ہم لوگ کام کر رہے ہیں فیک ہے تو میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں آرڈر منیجمنٹ شیٹ کیا ہوتی ہے میں سکین سٹاپ کرتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آرڈر منیجمنٹ شیٹ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس اس کو ہم کیسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اگر میرے کو مل جاتی ہے میں آپ کو ضرور دکھاتا ہوں اگر میرے میں اوپن کر لوں با شیٹ اوپن ہو رہی ہے میں شیٹ اوپن ہوتے میں دکھاتا ہوں میں تو آپ کو دیکھ لیں یہ اوپن ہو گئی ہے میں آپ کو شیٹ دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے گوھر سے یہ شیٹ ہوتی ہے آرڈر بھی آپ اپنی لحاظ سے بھی بنا سکتے ہیں اپنی خود بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ہماری لحاظ سے بنائیں اپنی لحاظ سے بنا ہے اپنی لحاظ سے کام کیا کے لئے ہماری ہمیں ہم نے خود بھی کچھ ہی نہیں کیسے بنتی ہیں ہوتا کیا ہے شیٹ میں اس شیٹ میں کچھ کالمز آتے ہیں جیسے کہ ہم نے کچھ کالمز سارے ضروری نہیں ہی پہلا کالم ہے جس کسٹمر کا آرڈر آیا اس کسٹمر کا نام جس پڑک کا آرڈر آیا اس کائیسر آرڈر آئی ڈی ڈال لی ہے کسٹمر کا فون نمبر یہ ضروری نہیں ہے اس کو آپ زیمت نہ کریں اس کی کوئی ضرورت اس کو چھوڑ دیں ریمارکس کو بھی چھوڑ دیں میں ڈیلیٹ کرتا جا رہا ہوں کالوں آرڈر سٹیٹس شپ ہو گیا اپنے پہنچ گیا ہے آمازون کا سٹیٹس کیا ہے اپنے آمازون باروں نے کیا کہ پیمنٹ لے لی ہے دن ہوا ہے کی نہیں ہوا تو آپ یہاں پر جا کے اگر شپ ہو گیا ہے تو آپ یہاں پر سیکس کر سکتے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو اس پہ آرڈر سٹیٹس بس کر لیں اس کے بعد آرڈر کوئی ایشو آتا ہے کوئی ریفنڈ آتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ یہاں لکھیں گے اچھا جی اس کے بعد کسٹومر آرڈر آن کس ڈیٹ کو کسٹومر نے آرڈر کیا اس کی ڈیٹ ڈالنی ہے فرض کریں اس کا آرڈر آیا چھ مارچ کو آیا چھ مارچ کو ہمارا آرڈر آیا اس ٹھیک آرڈر اس نے کیا تھا وہ ڈیٹ ڈالنی ہے اس کے بعد آرڈر ڈیٹ کب تک آپ نے ڈیلیوری ڈیٹ جو آپ کی ہوتی ہے آپ کس دن اس کو پروسیس کریں گی دو دن کا آپ کو ٹائم ملتا ہے فرض کریں آپ نے آٹھ مارچ کو کر لیا ہم نے آٹھ مارچ کو نکال دیا پروڈکٹ ایمازون نے نکال دیا ساتھ کو نکال ایک دن میں نکال دیتا ہے ایمازون کتنا لمبا ٹائم ہی لگاتا ساتھ لکھتے ہیں آپ اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیلیوری کب ہوگی اس میں لکھا ہوتا ہے ایمازون کے خواہ آ رہا ہوتا ہے کس ڈیٹ کو پہنچے گا پچیس کو پہنچے گا دس کو پہنچے گا جو بھی ڈیٹ ہوگی وہ یہاں ڈال دیں گے آپ تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس میں ہم آرڈر والا تنہیں دیکھتے کیونکہ ایف بی اے میں نا آپ نے یہ یاد ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دے یہ کولم ہے نا یہ یہ کولم اس کولم کو اس کولم کو اتنی ترجیل ہی کسٹمر ڈیٹ آہ آرڈر ڈیٹ ڈال دیں کہ کس ڈیٹ کو آرڈر آیا تھا آرڈر ڈیٹ ڈال دیا بس اس میں یہ بڑا کولم بڑا امپورٹنٹ ہے آرڈر ڈیٹ کا ڈیلیوری ڈیٹ کا اس میں وہ اتنا اپنی ہے وہ ایمازون خود کرتا ہے آپ نے آرڈر ڈیٹ ڈال دی ہے کہ اس تاریخ آرڈر آیا تھا اب نیکس کولم کیا ہے سورسنگ کا لکھ کہاں سے سورس کیا اپنے پروڈکٹ یا اس میں آپ کو اس کی ضرورت اس لیے اپنے لیاز سے ڈال دیں ہم نے یہاں سے پرچیز یہاں سے کیا اپنے والمارٹ سے کیا جہاں سے بھی آپ نے کیا ٹھیک ہے سورس سائیڈ ہوگی اس کے بعد اب سورسنگ ٹریکنگ آئی ڈی اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیونکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹریکنگ نمبر اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کو بھی چھوڑ دیں کیریئر نیم یا امازون خود کرتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں آپ آپ کونٹیٹی کتنی آرڈر ہے ایک پیس کا آیا دو پیس کا آیا وہ لکھنے آپ نے آپ پر ٹھیک ہے آپ نے کیا لکھنے ایک پیس کا آیا یا دو پیس کا آیا آپ کے پاس ایسا ہمارے پاس دو پیس کی آرڈر ہے ہمیں دو لکھتی ہیں آپ اس کے بعد سورسنگ پرائز کتنے کا آپ کو پڑھا تھا پرس ہمیں پرڈکٹ آہ مثال دینا بھی ہمیں پڑھا یہ ٹین کا پڑھا ہے ٹین ڈالر کا پڑھا ہے ٹھیک ہے ٹین پوائنٹ ڈائن ڈائن کا پڑھا ہے ٹین کا مجھے پڑھ گیا ٹھیک ہو گیا ایمازون پرائز کی ہے ایمازون کے بیٹس نے ٹونٹی ٹین کا سیل کرے میں مثال دے ٹھیک ہے ایمازون کی فیس ہم نے لگائی بھی ففتین پرسنٹ جو ریفل فیس ہوتی وہ لگائی ہے اب اس میں آپ ایک اور فیس ایڈ کرنی ہے وہ ہوتی ہے ایف بی ایفیس ہوتی ہے وہ آپ کیلکولیشن کریں گے کیلکوٹر کے اندر وہ ایک کولم آپ اور ایڈ کر دیں گے یہاں پر مکس کر کے ایڈ کر دیں دونوں کو آپ ایڈ کر دیں یہاں پر نا فرمولہ اٹھا دیں اس کے اندر آپ ادھر ریفل فی جیسے میں میں کوئی نشری دی بھی آپ کو میں نے کوئی یاد ہوگا وہی شیٹہ بنا دیں پروفیٹ آپ کا خود ہی نکل جائے گا پروفیٹ اس کا لگ جائے گا اس میں کیا ہوگا سورسنگ کاؤس پرائز کو بولتے ہیں پورے مہینے کی آپ ایڈ کریں گے کتنا میرا خرچہ ہوا ہے اور پروفیٹ کی اتنا میرے پروفیٹ اس کے طرح آ رہے ہیں اور سیل یہ آپ کی سیل ہے کتنے میں میں نے سیل کی ہے تو ان تینوں کو آپ مہینے کے بال ایڈ کریں آپ کی پورے مہینے کی سیلز کاؤسٹ اور پروفیٹ سامنے آپ کے آجیں اس طرح سے اس لیے آپ نے خود بنا لیے ٹھیک ہے یہ میں رفسی بنائی بھی اتنی کام کی یہ نہیں ہے یہ آپ نے خود بنا لیے ٹھیک ہو گیا بات سمجھا گی اس کو بولتے ہیں آرڈر مریجمنٹ اب بس آپ کی ایک کلاس میں اور لوں گا انشاءاللہ وہ پروپر آپ کی جو ہوگی اس میں آپ کو میں لاست بتاؤں گا کہ آپ ایڈا ورچول اسسٹنٹ کیسے کام کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ ایڈا وی اے ہم نے کیسے کام کرنا ہے ایڈا وی اے کیکہ ڈا وی سیسے